علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سورہ شورہ میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بشر کے لئے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے آگے کلام کریں ہاں اللہ تعالیٰ کیسے کلام فرماتے ہیں وحی کے ذریعے یا کسی پردے کے پیچھے سے تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ اب بھی لوگوں سے کلام فرماتے ہیں پروفیسر صاحب علماء زواہر جو ہیں ان کا تو یہ ماننا ہے کہ وحی جو ہے وہ خاص ہے نبوت کے ساتھ چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو وحی آنا بھی بند ہو گئی اور اس کا مانا بھی وحی کرتے ہیں لیکن اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیر نبی کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال بلکو لیسے یسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی فَأَوْخَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى انْعَرْزِئِهِ کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی تو ہم یہاں پر مانا تو وحی ہے لیکن یہاں ہم اس کا مانا کریں گے الہام کیا کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ اور اگر تمہارے لیے مشکل ہے تو اس کو دریاء میں ڈالو ہم پھر اس کو واپس لے آئیں گے اور رسول بھی بنائیں گے رسول بھی بنائیں گے رسول بھی عطا کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ فَأَوْخَا رَبُكَا إِلَى النَّحْل کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی یعنی الہام کیا تو یہ وحی جو ہے یہ الہام جو ہے یہ خاص نبوت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ غیر نبی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے الہام کرنا یعنی پردے کے پیچھے رہ کر بات کرنا کسی کے دل میں وہ بات خیون قیوم ہے وہ روحانی طور پر کسی سے کلام کرتا ہے اور اس کو وہ آواز بھی آتی ہے سنائی بھی دیتی ہے اور اس کا جواب بھی ملتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی اس لیے یہ کہنا کہ نبوت ختم ہو گئی تو اب یہ الہام اور یہ ختم ہو گیا تو یہ غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی مولانا مرحبت اللہ علیہ نے بالکل یہی کلام فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی سنت ہے کلام کرنا اور یہی آیت حضرت نے بھی کوٹ فرمائی اولا تاجدہ لسنت اللہ تبدیلہ آپ لکھتے ہیں بلکہ میں فارسی وہ کلام بھی آپ کو سناتا ہوں وہ آپ فرماتے ہیں کہ کہ گوید کون کہتا ہے کہ وہی ختم شد آپ فرماتے ہیں نبوت ختم شد وہی باقی است وہی باقی است وہی باقی ابھی تو سر آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے مولانا نے بھی یہی اس پہ کلام کرنا